اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئیم زیندہ بسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینک ایٹوی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹائپس آف سالٹ تو سالٹ کے ہمارے پاس تین ٹائپ ہے ایک ہے نیوٹرل سالٹ ایک ہے ایسیڈک سالٹ ایک ہے بیسک سالٹ تو تینوں کی تینوں ہم کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اگزامپل بھی کرتے ہیں رییکشن بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیوٹرل سالٹ کون سے ہے سیڈک سالٹ کون سے ہے بیسک سالٹ کون سے ہے تو ہم سٹارٹنگ لیتے ہیں نیوٹرل سالٹ سے نیوٹرل سالٹ جو ہے نیوٹرل سالٹ یہاں بھی لکھا ہو آئے کھی ьеس سالٹ آر فار میٹ وین دی ہیڈروجن آئین آف این ایسیڈ ایسیڈ میں جو ہیڈروجن آئین ہے جو ہیڈروجن لگا ہوا ہے مطلب کیا ہے یہاں پہ میں اگزامپل دے رہا ہوں ہمارے پاس ایک ایسیڈ ہے سپوز ہمارے پاس کیا ہے ایچی ایل ہے اب اس ایچی ایل میں جو ہیڈروجن ہے یا ہیڈروجن آئین جو ہے اس کو جب ہم میٹل آئین سے ریپلیس کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو سارٹ آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے نیوٹرل سارٹ ہے کیا ہے نیوٹرل سارٹ ہے اب یہاں پہ سپوز سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ لے لیا ہم نے این اے او ایچ میں ایک بار ریاکشن کرتا ہوں پھر بعد میں سمجھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس این ایسیل آئے گا پلس آپ کے پاس وارٹر مولیکیو لائے گا اب یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں یہاں پہ جو ہیڈروجن ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی ریپلیس کیا بائی میٹل آئین میٹل آئین ہمارے پاس کونس ہے میٹل آئین ہمارے پاس کیا ہے سوڈیم ہے کیا ہے ہیڈروجن کو ہم نے میٹل آئین کے اوپر کمپلیٹلی ریپلیس کیا اور اس کے ریزلٹ میں جو ہمارے پاس سارٹ آیا ہوا ہے ایسے سارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں نیوٹرل سارٹ کہتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ لوگ کنفیوز ہے کہ یہاں پہ ہیڈروجن ہے یہ آئین کس طرح ہے یا یہاں پہ ہمارے پاس سوڈیم ہے یہ تو میٹل ہے لیکن آئین کس طرح ہے تو میکنیزم ہم توڑا وہ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کچھ سمجھ آ جائے گی ہمارے پاس کیا ہے سوڈیم ہے یہ آئینکلی بانڈڈ ہے کس جس کے ساتھ یہاں پہ اکسیجن کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس کوویلنٹلی بانڈڈ ہے روجن اکسیجن کے ساتھ تو اگر یہاں پہ آئینک بانڈڈ موجود ہے تو یہاں پہ سوڈیم نے الیکٹران دیا ہوا ہے کیا ہے سوڈیم نے الیکٹران دیا ہوا ہے جب یہ بریک اپ ہوگا اس طرح بریک اپ ہوگا کہ سوڈیم کا الیکٹران جو ہے اکسیجن اپنے پاس لے کے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوڈیم کے اوپر یہاں پہ پازیٹیو چارج آئے گا کیا آئے گا پازیٹیو چارج آئے گا اور یہاں پہ جو او ایچ ہے او کے اوپر یہاں پہ جو اکسیجن ہے اس کے اوپر نیگٹیو چارج آئے گا کیوں آئے گا کیمکہ اس نے سوڈیم کا الیکٹران چین لیا ہے اسی وجہ سے اس کے اوپر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے تو یہاں پہ اسیل آپ لوگ دیکھ لیں اسیل جو ہے یہاں پہ ہیڈروجن کوویلنٹلی بانڈڈڈ ہے کلورین کے ساتھ ٹھیک اب یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ شیرنگ آف الیکٹران ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو بانڈ بریک اپ ہوگا اس طرح بریک اپ ہوگا کہ دونوں الیکٹران کلورین جو ہے زبردستی سے کیچ لے گا ہیڈروجن جو ہے اس فارم میں آپ کے پاس آئے گا ٹک اور کلورین آپ کے پاس نیگٹیو فارم میں آئے گا کیونکہ ہیڈروجن کا جو الیکٹران ہے وہ بھی کلورین اپنے ساتھ لے کے آیا اب یہاں پہ فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے آئانک بانڈ بنے گا مطلب آپ کے پاس سالٹ آئے گا تو اگر یہاں پہ آپ لوگ غور کرے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈیم یہ میٹل ہے آئین ہے جی آئین بھی ہے تو اس نے سوڈیم نے یہاں پہ ہیڈروجن آئین کو ریپلیس کیا لیکن کس طرح ریپلیس کیا کمپلیٹلی ریپلیس کیا تو اسی وجہ سے یہاں پہ کہ ہیڈروجن آئین آف این ایسٹ مطلب یہاں پہ جو ہیڈروجن آئین ہے ایسٹ کا جب اس کو کمپلیٹلی ریپلیس کیا جائے بائی میٹل آئین اور گروپ آف ایٹم بھیہنگ لائک میٹل آئین تو اس کی ریزولٹ میں جو سالڈ بنتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا نیوٹرل سالڈ ہوگا کیا ہوگا نیوٹرل سالڈ ہوگا اب یہاں پہ مزید بک میں ایکزامپل دی ہوئے ہیں ہمارے پاس پوٹاشیوم سلفیٹ ہے کئر ٹو ایس او فور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے نیوٹرل سالڈ ہے اس کی علاوہ ہمارے پاس جو سوڈیم سلفیٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے نیوٹرل سالٹ ہے اس کی علاوہ امونیم سلفیٹ ہے تو یہ جتنی بھی ہے ہمارے پاس یہ نیوٹرل سالٹ ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں یہ بھی ہمارے پاس میٹل ہے یہ بھی ہمارے پاس میٹل ہے تو اس میٹل کی وجہ سے وہاں پہ جو ہائیڈروجن تھے ایسیڈ میں اس میٹل نے ریپلیس کیا ہوا ہے اور اس کی ریزلٹ میں یہاں پہ آپ کے پاس نیوٹرل سالٹ آیا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں گروپ آف ایٹم جو ہے اس کی جو بات ہوئی ہے یہ گروپ آف ایٹم ہے ہمارے پاس اور یہ بھی آؤ کرتا ہے میٹل لائک تو یہاں پر بھی یہ ہمارے پاس کیا ہے نیوٹل سالٹ ہے اور اس نے دو ہیڈروجن کو ریپلیس کیا ہوئے اور کمپلیٹلی ریپلیس کیا ہوئے اسی وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے نیوٹل سالٹ آیا ہوئے کیا آیا ہوئے نیوٹل سالٹ آیا ہوئے اس کے علاوہ ایک اور پائنٹ نوٹ کریں کہ جب ہم سٹرانگ ایسیڈ اور سٹرانگ بیس جب ریائٹ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ میں جو سالٹ بنتا ہے اس کو بھی ہم کہہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے نیوٹرل سالٹ ہے ٹھیک کس طرح یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے پاس جو ایسیل ہے یہ ایک سٹرانگ ایسیڈ ہے جی سٹرانگ ایسیڈ ہے این اے او ایس جو ہے سوڈی ایمیڈوکسائڈ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک سٹرانگ بیس ہے جی بلکس سٹرانگ بیس ہے تو ان دونوں کی ریائکشن سے جو ہمارے پاس پرادکٹ آتا ہے جو سالٹ آتا ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا نیوٹرل سالٹ ہوگا کیا ہوگا نیوٹرل سالٹ ہوگا یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیورنگ نیوٹرلائزیشن ریائکشن اس کی ریزلٹ میں جو سالٹ آتا ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ایک نیوٹرل سالٹ بنے گا کیا ہوگا نیوٹرل سالٹ بنے گا اب ہم آتے ہیں بیسک ایسیڈک سالٹ کی طرف اب ایسیڈک سالٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بنتا ہے کس چیز کی ریزلٹ میں سالٹ فار میڈ وین ہائیڈروجن آئین آف این ایسیڈ ایسیڈ میں جو ہائیڈروجن آئین ہوتے ہیں اس کو جب پارشلی ریپلیس کیا جائے بائی میٹل آئین اور گروپ آف ایٹم بھیہیونگ میٹل آئین آرکارٹ ایسیڈک سالٹ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اگزامپل دے رہا ہوں ہمارے پاس کیا ہے ایسیڈو ایس او فور ہے اب اس میں یہاں پہ ہائیڈروجن موجود ہے جب ان ہائیڈروجنوں کو جب ہم پارشلی ریپلیس کیا جائے بائی میٹل آئین اور اس کی ریزلٹ میں جو سالٹ بن جائے ایسی سالٹ کو ہم کہہ کہتے ہیں ایسیڈک سالٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بیس ہے کے او ایچ یہاں پہ ایک بار ہم ریاکشن کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ان دونوں کو ریاکٹ کیا ان دونوں کو ٹریٹ کیا آپس میں ایسیڈو ایس او فور ہے ہمارے پاس پوٹراشیوم ایڈو اکسائیڈ ہے ہمارے پاس ریزلٹ میں ہمارے پاس پوٹراشیوم بائی سلفیٹ آ چکا ہے اور ایسیڈو بھی آ چکا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ پائنٹ نوٹ کریں کہ یہاں پہ جو سالٹ آیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایسیڈک سالٹ ہے ایسیڈک سالٹ کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ ہائیڈروجن کی پارشلی ریپلیسمنٹ ہو گئی مطلب دو ہائیڈروجن تھے ہمارے پاس ایک کو ہم نے ریپلیس کیا بھائی میٹل آئین پوٹاشیم نے اس کو ریپلیس کیا لیکن یہاں پہ ایک اور بھی بچا ہوا ہے کیا ہے ایک اور بھی بچا ہوا ہے اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس کہہ ہے ایسیڈک سالٹ ہے اس کی علاوہ اسٹو بھی آ چکا ہے لیکن اس کو آپ اگنور کر دیں ہمارا جو مین مقصد ہے کہ ایسیڈک سالٹ کون سا سالٹ ہوتا ہے ایسی سالٹ جب ہائیڈروجن آئین جو ہوتا ہے ایسیڈ میں یہاں پہ یہ ایسیڈ ہے ہمارے پاس اس میں جو ہائیڈروجن آئین ہے یا ہائیڈروجن ہے اس کو جب ہم میٹل آئین سے ریپلیس کرے لیکن پارشلی جب اس کی ریپلیسمنٹ ہو جائے اور ریزلٹ میں آپ کے پاس جو سالٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایسیڈک سالٹ ہوگا اس کے علاوہ ایک اور پائنٹ نوٹ کرے کہ جب ایسیڈک سارٹ کو ہم مزید کیا کرے ایک بیس کے ساتھ ٹریٹ کرے تو ریزلٹ میں آپ کے پاس نیوٹرل سارٹ آئے گا کس طرح یہاں پہ ہمارے پاس جو پوٹاشیم بائی سلفیٹ ہے یا پوٹاشیم ہائیڈوجن سلفیٹ ہے اس کو ہم نے کیا کیا ٹریٹ کیا مزید کسیس کے ساتھ کی او ایس کے ساتھ تو ریزلٹ میں آپ کو نیوٹرل سارٹ ملے گا نیوٹرل سارٹ کیوں ملے گا کیونکہ یہاں پہ جو دوسرا جو ہائیڈوجن ہے کو ہم ریپلیس کریں گے بائی میٹل آئین تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لئے ہمارے پاس پوٹاشیم ٹو ہو جائیں گے پوٹاشیم سلفیٹ آ گیا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک نیوٹرل سارٹ ہے ریزلٹ میں آپ کو پاس ایک دوسرا وارٹر مولیکیول بھی آ گیا تو مقصد یہ ہے کہ ایسیڈک سارٹ وہ سارٹ ہوتا ہے اس چیز کی ریزلٹ میں بند ہے جب وہ میٹل آئین پارشلی ریپلیس کیا جائے ہیڈوجن آئین کو اور ریزلٹ میں آپ کے پاس جو چیز آ جائے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایسیڈک سارٹ ہوگا اب یہاں پہ مزید ایگزامپل دی ہوئے ہیں ہمارے پاس سوڈیم بائی کاربونیٹ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایسیڈک سارٹ ہے کیونکہ یہاں پہ اس میں آلڈی ایک ہیڈوجن موجود ہے ایش ٹو ایسو فور میں دو ہیڈوجن تھے ایک کو بائی سوڈیم ریپلیس کیا ہوا ہے ایک رہ چکا ہے اگر اس کو مزید ہم ٹریٹ کریں سوڈیم آئیڈو اکسائیڈ کے ساتھ تو پھر ہمارے پاس نیوٹرل سارٹ آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس ٹائم یہ ہمارے پاس کیا ہے ایسیڈک سارٹ ہے کیا ہے ایسیڈک سارٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آمونیم ہیڈوجن فاسفیٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک ایسیڈک سارٹ ہے کیا ہے ایسیڈک سارٹ ہے اب ہم آتے ہیں بیسک سارٹ کی طرف بیسک سارٹ ہمارے پاس کون سار سارٹ ہے سارٹ فارمیڈ وین ہیڈو اکسائیڈ آئین آف اے بیس ہمارے پاس جو بیس میں ہیڈو اکسائیڈ آئین ہے اس کو جب پارشلی نیوٹرلائز کیا جائے یا پارشلی نیوٹرلائز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہائیڈو اکسائیڈ آئین ہوتے ہیں ایک ہائیڈو اکسائیڈ آئین ریپلیس کیا جائے ہمارے سپوز ہمارے پاس پی بی ہے پی بی او ایچ ہے پی بی لیٹ ہائیڈو اکسائیڈ لیٹ ہائیڈو اکسائیڈ میں ہمارے پاس دو او ایچ ہوتے ہیں ایک جب ریپلیس کیا جائے ایسیڈ ہے یا نیوٹلائز کیا جائے ایسیڈ ہے اور ریزلٹ میں آپ کے پاس جو سارٹ آجائے ایسے سارٹ کو ہم کہتے ہیں بیسک سارٹ کہتے ہیں یہاں پہ پی بی آہ ہائیڈو اکسائیڈ ہے ہمارے پاس لیڈ ہائیڈو اکسائیڈ ریاکشن کرواتے ہیں ہم اس کو ایچی ال کے ساتھ ریزلٹ میں ہمیں سارٹ دیتا ہے جو بیسک سارٹ ہوتا ہے پی بی او ایچ سی ال اب یہاں پہ ایسیڈ نے کہہ کیا اس کو پارشلی نیوٹرلائز کیا ایک ہائیڈروجن آئین کو سوری ایک ہائیڈو اکسائیڈ آئین کو ریپلیس کیا ریزلٹ میں یہاں پہ جو یہ والا ہائیڈروجن ہے ایک ہائیڈو اکسائیڈ آئین کے ساتھ مل کے آپ کو واتر ماریکیول بھی دے گا تو ایسے سارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں بیسک سارٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیسک سارٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک او ایچ اس کے پاس ہے کیا ہے ایک او ایچ اس کے پاس ہے اسی وجہ سے ہم اس کو بیسک سارٹ کہتے ہیں یا یہاں پہ اس کی پارشلی نیوٹلائزیشن ہو گئی کیا ہو گئی پارشلی نیوٹلائزیشن ہو گئی اگر یہاں پہ دونوں او ایچ replace کیا جائے بائی کلورین تو یہ پھر آپ کے پاس نیوٹرل سارٹ ہوگا کیا ہوگا نیوٹرل سارٹ ہوگا اب یہاں پہ یہ آپ کے پاس بیسکسی ایپ سارٹ ہے اس کی علاوہ یہاں پہ اگر اس کا نام آپک زکنا جاتے ہیں تو لیٹ کلورائیڈ ایکسائیڈ اس کا نیم ہے اور یہ ہمارے پاس بیسک سالٹ ہے تو بیسک سالٹ اس چیز کی ریزارٹ میں بنتا ہے کہ اس کی پارشلی نیوٹلائزیشن ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک دوسرا اگزامپل ہے کاپر کلورائیڈ ہیڈو اکسائیڈ کاپر کلورائیڈ ہیڈو اکسائیڈ اس کا نیم اس طرح ہوگا لکھنے میں آپ اس طرح لکھیں گے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے بیسک سالٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس بیسک سالٹ امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئے ہے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے فائنلی چینکس فارواتی